بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زبن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم کہانی احسن کی عید کے مشکی سوال کر رہے ہیں ہم نے اس کہانی سے جو سبق سکھے تھے ان کی دھرائی کر لیتے ہیں پہلا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے اس سے اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کے بندے بھی خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں اپنی قیمتی چیز کو اللہ خیرہ میں قربان کرنا چاہیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی اور پھر اللہ نے اس کے بدلے دھنبا رکھ دیا دوسرا ہم نے سبق سیکھا تھا کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو گوشت کے تین حصے کرتے ہیں ایک حصہ اپنے لیے ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہیے اور ایک غریبوں کو بانٹنا چاہیے پھر ایک ہم نے سبق یہ سیکھا تھا کہ قربانی ضرور کریں لیکن یہ مت بھولیں کہ ہمارا جو دین ہے ہمیں کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے تو قربانی کی علائشوں کو سڑک کنارے نہ پھینکیں بلکہ ایک گھڑا کھوٹ کر اس میں دفنا دیں مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ کچھ عرصے بعد علائشیں ڈیکمپوز ہو جائیں گی اور گندگی اور بیماری نہیں پھیلے گی اگر ہم اچھے پاکستانی شہری ہیں تو ہمیں پاکستان کو ایک صاف اور سبز ملک بنانے کا اہد کرنا چاہیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہمارا سبق ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں الفاظ میں ہمارے پاس ہے پروا رنگین تہوار ضعیف اور محروم ہم ان کے جملے ان کے پہلے معانی دیکھیں گے اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کریں گے پروا کہتے ہیں خیال کرنا توجہ کرنا پروا کا مطلب ہے خیال کرنا توجہ کرنا بے پروا بھی use ہوتا ہے اس کے علاوہ لا پروا بھی use ہوتا ہے اسے پڑھنے کے دوران کھانا کھانے کی بھی پروا نہیں ہوتی یعنی کھانا کھانے کبھی خیال نہیں ہوتا تو وجہ نہیں ہوتی اتنی جو ہے ان نماغ سے پڑھتے ہیں کچھ بچے رنگین کا معنی ہے رنگدار احسن کو رنگین مالا بہت پسند آئی تہوار کہتے ہیں خوشی کا دن عید خوشی کا تہوار ہے اور پیارے بچوں اسلام میں دو ہی تہوار ہیں ایک چھوٹی عید یا عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے اور ایک عید الازحہ جس میں حج خانہ کعبہ کے مکہ میں جا کر لوگ کرتے ہیں اور جو حج میں نہیں جا سکتے وہ سنت ابراہیمی کا فریضہ گھر میں ادا کرتے ہیں جانور قربان کرتے ہیں بکرے کے علاوہ بیل اور گائے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں ضعیف کہتے ہیں بوڑے آدمی کو حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے آپ کو پتہ ہے کہ ہم بچے پیدا ہوتے ہیں پھر وہی خوراک کھاتے کھاتے جوان ہوتے ہیں کچھ عرصے ہم فٹ رہتے ہیں پھر ہم بوڑے ہو جاتے ہیں ہماری جو جلد ہے اس میں جھوریاں پڑ جاتی ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں کمر خمیدہ ہو جاتی ہے اور ہم چھڑی ٹیک اپ چلنا شروع کر دیتے ہیں قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزور حالت میں پھر انائیت کی کمزوری کے بعد طاقت پھر کر دیا اس نے قوت کے بعد ضعیف اور بوڑا وہ بیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ صاحب علم ہے صاحب قدرت ہے تو پیارے بچوں اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو جانے اللہ نے ہمارے سے پوچھنا ہے ہمارا سوال جو ہے جو ہمیں حل کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ تمہارا رب کون ہے آپ نے کبھی سوچا کہ صرف ایک کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ بھڑاپا ہوگا نہ بیماری ہوگی اور نہ ہی موت آئے گی وہ ہے جنت جو اتنی وسیع ہے آسمان جتنی اور زمین جتنی اور وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو امان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر تو پیارے بچوں دور لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے اللہ کی مغفرت زیادہ بڑھ کر جاؤ اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہے جب احساس ہو جائے کہ ہم غلطی بھی ہیں تو اسی وقت اس غلطی سے رکھ جانا چاہیے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لینا چاہیے ہمیں یہ رستہ ہم کیسے اس پر چل سکتے ہیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے سے ہمارے امان میں مضبوطی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں وہ قوت عطا کرتا ہے جس سے ہمیں سیدھا رستہ نظر آنے لگتا ہے وہ حمد عطا کرتا ہے جس پہ ہم سچ اختیار کر سکتے ہیں جھوٹ اور شیطان کی چالوں سے بچ سکتے ہیں تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں قرآن مجید کی تین آیات کو روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا محروم جسے کچھ میسر نہ ہو جس کے پاس پیسے نہ ہوں ضعیف عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خرچنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا تو اب آپ جب بھی عید منائیں تو اپنے اردگرد غریب اور ضعیف لوگوں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں